السلام علیکم پیارے بچوں کیا حال ہے سب ٹھیک ہے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے بچوں آج کا جو میرا میسیج ہے وہ ہے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی بچوں آج ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں صفحہ نمبر 31 تک ہم پڑھ چکے ہیں آج جو ہمارا سبق نیا شروع ہونے والا ہے وہ صفحہ نمبر 32 سے ہم شروع کریں گے آئین آدھی آئین آئین آدھی آئین آئین آدھی آئین امارت آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی امارت آپ کا گھر بھی ایک امارت ہے آپ کا سکول بھی ایک امارت ہے ہاسپٹل بھی ایک امارت ہے بینک بھی ایک امارت ہے اس طرح کی بہت سی امارت آپ کو دیکھنے میں مل جائیں گی نیکس ہے عورت عورت ایک لڑکی بھی ہوتی ہے آپ کی بہن بھی ہے آپ کی ماما بھی ہیں اس کو بولتے ہیں عورت اینک بچوں اینک آپ کو پتہ ہے اینک کب استعمال ہوتی ہے جب آپ کی آئیس خراب ہو جاتی ہے دھوپ کی وجہ سے تب آپ اس کو پہنتے ہیں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی نظر ویک ہو جاتی ہے ان کو پہنی پڑ جاتی ہے اینک اس لیے استعمال ہوتی ہے آگے ہے اکاب بچوں کیا ہے اکاب کیا ہے اکاب اکاب کبھی دیکھا ہے آپ نے کہاں ہوتا ہے دیکھا ہے اکاب ہے ایک پرندہ اکاب کیا ہے ایک پرندہ ہم دوبارہ سے اس کو ریوائز کرتے ہیں آئین آدھی آئین امارت عورت اینک اکاب امارت عورت اینک اکاب یقیناً مجھے امید ہے آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے اس کو یاد کر لیں گے اب ہم اپنے نیچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے دو حرفی الفاظ دو حرفی الفاظ کے توڑ جوڑ جیسے بچوں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں پہلے بھی میں نے کلاس میں آپ کو بڑی مرتبہ اس چیز کو سکھایا ہے آئین اب ہم نے آئین بھی ایک حرف ہے اور آئین بھی ایک حرف ہے ہم نے اب آئین کے ساتھ آئین کو جوڑنا ہے اس طرح یہ دو حرفی الفاظ توڑ جوڑ ہی ہیں آئین 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 بچوں آپ نے اس کو جس طرح میں نے پڑھایا ہے آپ نے ویسے ہی گھر بیٹھ کر بہت اچھے طریقے سے اس کو ریوائز کرنا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ بہت اچھے طریقے سے یاد کریں گے انشاءاللہ جب آپ سکول میں دوبارہ آئیں گے امید ہے سارے بچے بہت اچھا مجھے سبق سنائیں گے تائنکیو